بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سائرہ شاکر آپ کے ساتھ ٹرینرز آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے تھم نیل سے آپ لوگ جانے چکے ہوں گے کہ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہیلتھ کارڈ صحت کارڈ صحت کارڈ کیا ہے اور یہ کیا فائدے دیتا ہے کس کو مل سکتا ہے یہ سچ ہے بھی یا نہیں اس کی حقیقت کیا ہے بہت سے ریومرز اڑے قصہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان گورنمنٹ نے صحت کارڈ یعنی ہیلتھ کارڈ اناؤنس کیا کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو ہسپتال میں صحت کی سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی لوگوں نے بہت مزاق کھڑا ہے یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی بڑی خیر کا کام پہلے کبھی پاکستان کے ہسٹری میں ہوا نہیں تھا بارحال صحت کارڈ کا اجراہ ہو گیا لوگوں کو صحت کارڈ ملے پہلے پہلے لوگوں کو صحت کارڈ کارڈ کی صورت میں ملے جب وہ کارڈ کی صورت میں ملنا بند ہو گئے تو لوگوں نے کہا لو جی ہمیں تو کارڈ نہیں ملے وہ تو شروع میں جس کو ملنے تھے مل گئے بات اصل میں یہ ہے کہ صحت کارڈ کسی کارڈ کی صورت میں بلکل نہیں ہے پاکستان کے جتنے بھی شہری جن کا آئی ڈی کارڈ ہے ان کے کارڈ کے نمبر کے اوپر already وہ لوگ صحت کارڈ کے مستحق بن چکے ہیں کوئی کارڈ کی صورت میں کسی کو کارڈ نہیں دیا جاتا ہے آپ کے گھر کا جو سربراہ ہے for example کسی کے والد کے نام پر جب کارڈ ہے آئی ڈی کارڈ تو automatically اس کے گھر کے جتنے بھی افراد ہے نیچے والے سب کو صحت کارڈ کی صحولت اس سربراہ کے ڈی کارڈ کے نمبر سے ملنا شروع ہو جاتی ہے شناکتی کارڈ کا فریش ہونا یعنی آج کی ڈیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر شناکتی کارڈ ایکسپائر ہے تو بھی وہ اس صحولت سے محروم رہ سکتا ہے 18 سال کے عمر کے جو بچے بچیاں ہو چکے ہیں وہ اپنا سب سے پہلے شناکتی کارڈ ضرور بنوائیں دوسری بات یہ جن کا شناکتی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے وہ جلدی سے جلدہ اپنا شناکتی کارڈ رینیو کروا لیجئے صحت کارڈ کے سہولت ملتی کس کو ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی نزلہ خانسی بخار کا مریض ہسپائر جاتا ہے اس کو ماں سے میڈیسن ملتی ہے تو صحت کارڈ کے اندر وہ آتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے سادہ سی باتیں سمجھ لیجئے صحت کارڈ کے سہولت ہر اس پیشنٹ ہر اس مریض کو ملے گی جس کو کہ ہسپائر میں داخل ہونا ضروری ہے اسی طرح امرجنسی کی صورت میں ہاتھ ساتھی صورت میں کہیں بھی خدا نخاز تھا ایکسڈنٹ کی صورت میں یا امرجنسی کوئی بھی پین کوئی تکلیف ایسی اٹھ جاتی ہے اس سلسلے میں اور خواتین جب ڈیلیوری کے بچے کی ڈیلیوری کے وقت ان کو فوری طور پر ہسپائر جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کر وہ ایڈمٹ ہو جاتی ہیں تو ان ساری صورتوں میں ہسپائر اس پورے کے پورے علاج کو بلکل فری میں کرے گا ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ڈیلیوری کے لیے جانے والی نارمل ڈیلیوری کے لیے جاتی ہے لیکن وہاں پر جا کر اس کو سی سیکشنین بڑا آپریشن کرنا پڑتا ہے تو اس بڑے آپریشن کا خرچہ بھی ہسپائر اٹھائے گا نا صرف یہ کہ ہسپائر آپ کے ایڈمٹ ہوتے ہی آپ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں لیب ہے یہ وہ سب کچھ کا خرچہ ہسپائر دے گا ہسپائر سے میری مراد صحیحت کارڈ کی سہولت ہے اور اس کے بعد جب پیشنٹ فارغ ہو جاتا ہے ہسپائر سے اس کو گھر بھیج دے جاتا ہے جو اگلے پانچ ساتھ یا دس دن کی میڈین دی جاتی ہے وہ بھی پیشنٹکو ساتھ دی جاتی ہے ہیلتھ کارڈ کے اندر سے صحیحت کارڈ کی سہولت زیادہ تر پرائیویٹ ہسپائر میں دی گئی ہے اور کم garment ہسپائر میں دی گئی ہے کیسے بتا چلے کہ کس ہسپائر میں صحیحت کارڈ کے کہ سہولت موجود ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ ہاسپلٹ کے اندر جائیے ریسپشن سے پوچھئے کہ صحت کارٹ کا آفیس کہاں ہے ہر ہاسپٹل میں ایک کمرہ صحت کارٹ کے آفیس کے لیے بنا دیا گیا ہے آپ صحت کارٹ کے آفیس جائیے جو بھی آپ کو انفورمیشن لینی ہے وہاں پہ جا کے آپ لے سکتے ہیں ریسپشن سے ہی پوچھ کر واپس مت آئیے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہر پاکستانی کے لیے دس لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے یعنی کہ ایک مریض کو اگر دس لاکھ روپے تک کا علاج کروانا پڑتا ہے تو ہیلتھ کارٹ سے ہی ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ کچھ پیسے گورنمنٹ دیتی ہے اور کچھ پیسے ہاسپٹل مانگتا ہے تو یہ بالکل جھوٹ بات ہے دو ہزار تئیس تک امران خان گورنمنٹ نے تمام پاکستانیوں کے جو یہ رقم ہے ہیلتھ کارٹ کی وہ آلڑی جمع کروا دی ہے سٹیٹ لائف کو اس کا بھی میں آپ کو ثبوت دے دیتی ہوں اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میری اپنی پرسنل ایکسپیرینس میں کیسے آئیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں مجھے کچھ پرابلم تھی میں ایک سرجن کے پاس گئی اور ان سرجن سے جب میں نے پوچھا کہ آپ میری سرجری کہاں کریں گے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی سرجری جو ہے وہ اسی ہاسپٹل میں کروا لو وہ ایک اچھا خاصا مہنگا پرائیوٹ ہاسپٹل تھا میں نے ان سے یہ کہا یہ تو بڑا ایکسپینسیف ہاسپٹل ہے کچھ اور بتائیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہیلتھ کارٹ پر کیوں نہیں اپنا ٹریٹمنٹ کروا تھی تو میں نے کہا ہیلتھ کارٹ پر ٹریٹمنٹ کہاں ہوگا انہوں نے کہا کسی بھی اچھے پرائیوٹ ہاسپٹل میں میں آپ کو آپ پریشن کر دوں گا تو میں نے پھر جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہر کسی کے لیے ہے آپ کے لیے کسی بھی اچھے پرائیوٹ ہاسپٹل کو میں دیکھ لیتا ہوں جہاں پہ میں اپنے سرویسیز دیتا ہوں میں وہاں پہ آپ کے سرجری کر دوں گا اس پہ آپ کا ایک روپیہ بھی خرش نہیں ہوگا انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مہینے میں کم از کم پچاس آپریشنز جو ہیں وہ میں ہیلتھ کارٹ کے اوپر لوگوں کے کر چکا ہوں یہ نیک صرف بند ہیں ڈاکٹر کامران چودری جو کہ اس وقت جناہ ہاسپٹل کے سینئر سرجن ہیں بارال انہوں نے مجھے مجھے جو لگا پتہ نہیں تب تک بھی مجھے یقین نہیں آیا لیکن میں ابھی ان کے کلینک سے نکل کر اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی کہ مجھے ایک فون آتا ہے اور اس فون میں مجھے کوئی صاحب کہتے ہیں جی آپ اپنا آئی دی کارڈ اور اپنے ہزبن کا آئی دی کارڈ کی کوپیز مجھے بڑ سیپ کر دیجے کیونکہ آپ کی کل سرجری ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ مجھے گھر تو پہنچنے دیجے تو انہوں نے کہا نیجی آپ کے لیے ایک پرائیوٹ ہاسپٹل جس کا نام انہوں نے بتایا ہے ایم ایس کے جو ہر ٹاؤن میں ہے وہاں پر آپ کے لیے جگہ رکھ دی گئی ہے اور کل آپ سرجری کروالے ہیں جب میں ایم ایس کے ہاسپٹل پہنچی تو ریسپشن پہ بات کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں پر ایک سائیڈ پہ ہیلتھ کارڈ کا آفیس ہے جب میں وہاں پہنچی وہاں پر ایک بہت ہی اچھے طریقے سے اخلاق والے بندے نے ہمیں ڈیل کیا اور انہوں نے مجھ سے میرا آئی ڈی کارڈ کا نمبر لیا اور میرے ہسپنڈ کا آئی ڈی کارڈ کا نمبر لیا اور انہوں نے کمپیوٹر کے اوپر ٹک 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 کر کے مجھے وہاں پر ریجسٹرٹ کیا انہوں نے کہا جی آپ ہیلتھ کارڈ کے لیے ریجسٹرٹ ہو چکی ہیں اب اس کے بعد ان صاحب نے جو ہیلتھ کارڈ کے نمائندے ہیں انہوں نے کہا آپ ہسپٹل میں اپ سے لے کے آپ کے گھر جانے تک اگر کوئی آپ سے ایک روپیہ بھی مانگے تو آپ نے مجھے بتانے اس کے بعد آپ کو کوئی ذرا سا بھی ٹریٹمنٹ میں آپ کو لگے کہ پرائیوٹ پیشنٹ کی نسبت آپ کو کم عزت دی جاری ہے تو بھی آپ نے مجھے بتانے آپ کو کوئی بھی ٹیسٹ ہو اس کے لیے یہ لوگ آپ سے پیسے مانگے تو بھی آپ نے مجھے بتانے بہرحال جی آپریشن کے لیے مجھے انہوں نے ایڈمیٹ کر لیا زبردستہ صاف ستھرا کمرہ مجھے انہوں نے دیا یہاں پر صرف میں ہی تھی ایک ایسی لگاوا خوبصورت صاف ستھرا بیڈ اور بار 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 رملہ آ رہا ہے دیکھ رہا ہے چیک کر رہا ہے میری آپریشن کی پریپریشن شروع ہو گئی اور شام ہوئی تو ڈکٹر کامران بہترین ٹریٹمنٹ دے کے انہوں نے مجھے وہاں سے رخصت کیا اور آتے وقت انہوں نے مجھے اگلے پانچ دن کی میڈیسن بھی ساتھ دی جب میں گھر پہنچی تو میرے موبائل فون کے اوپر مجھے میسیج آیا معزد شہری آپ کے علاج کے اوپر آپ کے لیے مختص دس لاکھ روپے میں سے اتنی رقم خرچ ہو چکی ہے پھر ایک ریومر تب اڑا جب یہ گورنمنٹ چینج ہوئی جیسے ہی نونلی کی گورنمنٹ آئی تو پھر سے یہ خبریں پھیل گئیں کہ صحت کارڈ کو بند کر دیا گیا ہے صحت کارڈ کے لیے حمزہ شہباز نے یہ کیا تھا کہ اسمبلی میں ایک سمبلی پیش کی تھی کہ 40% صحت کارڈ کو ہم رکھیں اور 60% ہم ختم کر دیں بہرحال وہ سمبلی اللہ کے کرم سے نامنظور ہو گئی ہے جو بھی ہوا ہوگا بہرحال اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکا صحت کارڈ اب تک اپنی اسی سہولت کے ساتھ موجود ہے اللہ نہ کرے کہ کسی کو اس کی ضرورت پڑے لیکن ہم انسان ہیں صحت ہے تو بیماری بھی ہے اس پیغام کو آپ دور دور تک سب تک پہنچائیے آپ کو کچھ جاننا ہو تو آپ میرے دوسرے چینل سائرہ شاکر کے اوپر اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم